بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و عالی محمد درود و سلام ہو محمد و عالی محمد کی زوات قدسیہ پر اور مومنین اکرام آپ جہاں جہاں بھی آباد ہیں سلامت اور محفوظ رہیں آج ذکر کرتے ہیں اگر دوران نماز غلطی سے تھوک دیا جائے یا ویسے یاد نہیں رہتا کہ حالت نماز میں تھوک دیتے ہیں بسران کھانا کھانے کے بعد کلی نہیں کی خلال نہیں کیا نماز شروع کر دی اور کوئی ذرہ مو میں آ گیا تو نماز کے دوران تھوک دیتے ہیں یا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ معمول کی زندگی میں بھی اونیوں کو یوں چٹھاتے رہتے ہیں اور نماز شروع کر دی تو یہ بھی یاد نہیں رہا حالت نماز میں تو چٹھانی انگلیاں شروع کر دی تو اس سے کیا تھوکنے سے اور انگلیاں چٹھانے سے نماز باطل ہو جائے گی یا سیدہ صاحب کرنا ہوگا تو مومنین یہ دونوں کام نماز کو باطل نہیں کرتے اگر نماز پڑھ رہے ہیں آپ آپ نے تھوک دیا غلطی سے یا ویسے جان پوچھ کے اور اسی طرح آپ نے انگلیاں چٹھانا شروع کر دی تو بھی ان دونوں عامال کی وجہ سے نماز باطل بھی نہیں ہوتی اور کوئی سیدہ صاحب بھی واجب نہیں ہے ادا کرنا ضروری نہیں ہے لیکن یہ دونوں کام نماز کے سواب میں کمی کا باعث ہیں اور دونوں کام مقروح ہیں یہ دونوں فعل مقروح ہیں ان کو انجام نہیں دینا چاہئے آخر میں مومنین سے اعتماد ہے دعاوں میں یاد رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی